بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ہمارا وی لاغ ہے موسم بدر رائے اور موسمی سردی اچانک سے ہی ہے کول فلو ہونا شروع ہو گئے لوگوں کو تو اس کی کیا علامات اور کیا ہو جائے سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ جب بھی ویدر چینج ہوتا ہے تو بہت سے وائرسز اور بیکٹیریز ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں جو کہ ہمارے نیزل میں اور اورو فیرنکس میں نارمل ہی موجود ہوتے ہیں اور موسم چینج ہونے سے وہ ایکٹیویٹڈ ہو جاتے ہیں اور اس میں جو علامات آتی ہیں وہ ہے بخار جسم درد، چھینکوں کا آنا آنکھوں سے پانی کا نکلنا جوڑوں میں شدید درد اور کپ کپی لگ کے بخار تاری ہونا یہ تمام وہ علامات ہیں جو کول فلو کی علامات ہو سکتی ہیں اگر یہ علامات تین سے چار دن سے زیادہ رہیں تو آپ کو انٹی بارٹک کا استعمال کرنا چاہیے یا کسی مستمت ڈاکٹر سے پوچھ کے انٹی بارٹک استعمال کرنا چاہیے ورنہ یہ بخار سادہ پیناڈولز، کولڈ ریکس یا اس کے ساتھ کوئی بھی مسئل ریلیکسین وائٹمن سی یا انٹی انرجی نیزے سے ٹھیک ہو سکتا ہے نارمل یہ وائرل بخار ہوتے ہیں 48 گھنٹے بھی یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں 72 آور سے زیادہ کونے والا بخار خطرناک بھی ہو سکتا ہے اس کے لئے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے قریب ترین ڈاکٹر اور موالج سے رابطہ کریں جو ہی موسم چینج ہوتا ہے یہ پرابلم آ سکتے ہیں پنجاب میں اس ٹائم سردی کی لہر بہت جلدی آئی ہے اور جو ہی یہ سردی بڑی ہے ہمیں یہ سارے سیمٹمز کولڈ فلو کے دیکھنے میں آ رہے ہیں اگر آپ کے قریب ترین کسی بندے کو ناک سے پانی یا ریشہ آنکھوں سے پانی یا بخار یا کب کبھی لگتی ہے تو ایسی صورت میں سے کولڈ فلو ہو سکتا ہے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر کیا ہے اپنے آپ کو وام رکھیں اپنے آپ کو سردی سے دور رکھیں چائے کافی سوپ اس طرح کے مشروبات کا استعمال زیادہ کریں اور بیمار ہونے کی صورت میں مستند ڈاکٹر سے علاج کرویں Thank you very much